سکوٹر پر پھر ان کے مائن میں کچھ امیجینیشنز بننے لگ جاتی ہیں کہ کاش یہ جو فل ہے یہ میرے بیٹے کے پاس میں آ جائے تو نہ صرف اس کی بلکہ میری بھی زندگی بتل جائے گی تو بینہ سوچے سمجھے اپنے بیٹے کو دھکا مار دیتے ہیں اس کی چڑھنے اور بولتے ہیں کہ تجھے کسی بھی قیمت پر وہ فل لے کر آنا ہے لیکن بیٹے کو وہ فل نہیں چاہیے ہوتا ہے اس کے اپنے کچھ اور ہی سپنے ہوتے ہیں وہ بہت کوشش لیکن اس کے پتا اس کی ایک نہیں سنتے وہ اس کو دھکا مارتے ہیں اس کی چڑھنے اور بولتے ہیں کہ میں تجھ سے پوچھ نہیں رہا ہوں تجھے بتا رہا ہوں کہ تجھے وہ لے کر آنا ہے تو وہ بیٹا بھی اپنے باپ کے سپنے کو سچ کرنے کے لئے اپنی پوری جان لگا دیتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس پنے کا فل اس کے ہاتھ میں آ جائے لیکن جیسے جیسے وہ ہاتھ پیر مارتا ہے اس فل کو پکڑنے کے لئے آواز لگاتا ہے لیکن اس کے پتا اس کی ایک نہیں سنتے بولتے ہیں کہ بہانے مت بنا اور بھی لوگ ہیں وہاں پر جو کر رہے ہیں تو جب وہ کر سکتے تو تو کیوں نہیں کر سکتا ہے تو ایک بار وہ پھر سے کوشش کرتا ہے اور اپنی پوری جان لگا دیتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے نیچے دھستا چلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے تب جا کر کے اس کے پتا کو احساس ہوتا ہے کہ اس سے کتنی بڑی گلتی ہو گئی وہ وہیں بیٹھ کر کے رو رہا ہوتا ہے چیک رہا ہوتا ہے چلا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک سادو آتا ہے اور وہ سادو اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں رو رہے گئے پھر وہ آدمی اس سونے کے فل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سادو کو اپنی پوری بات بتاتا ہے اور بولتا ہے کہ اس میں میری کیا گلتی ہے میں نے تو جو کچھ بھی کیا اپنے بیٹے کی خوشی کے لئے کیا تو وہ سادو اس فل کو دھیان سے دیکھتا ہے اور اس آدمی کو کہتا ہے جس سونے کے فل کی وجہ سے تم نے اپنے بیٹے کو گوا دیا کم سے کم ایک بار دھیان سے اس کی طرف دیکھا تو ہوتا کہ وہاں پر کوئی فل ہے بھی یا نہیں یہ سن کر کے اس آدمی کو گصہ آیا اور اس نے کہا کہ سامنے تو دکھ رہا ہے فل آپ کو نہیں دکھ رہا کیا تب وہ سادو اس کی چڑھ کے اوپر ایک پیڑ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ وہ جسے تم دیکھ رہے ہو وہ اس فل کی پرچھائی ہے اصلی فل وہاں پر اس پیڑ کے اوپر ہے پھر وہ سادو اس آدمی کو بولا کہ اپنے بیٹے کو زبردستی دھکا دینے کی بجائے اور اس کو بتانے کی بجائے کہ تیری خوشی قسم ہے اگر تم نے اس سے پوچھا ہوتا کہ بیٹا تو بتا تو کیا کرنا چاہتا ہے اور تیری خوشی قسم ہے تو نہ صرف تمہارا بیٹا زندہ ہوتا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ اصلی سونے کا فل بھی ہوتا